کہ ایک ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو میں جو کچھ انہوں نے کہا پہلے آپ سننے پھر اس پر بات کرتے ہیں صدام حسین نے اسے تاریخی جواب کیا تھا ہمارا بھی یہی تاریخی جواب ہے وہی جو صدام حسین نے دیئے تھا صدام حسین نے اس کو پتے کیا کہا امریکی جنسی والے کو اس کو کہا مرد بان مرد یہ بات مجھ سے اس وقت کرنی تھی جب میں کرسی پر بیٹھا تھا تزیر سالے نالگالکریم پیڑھا ہوں دے میتان ہے اوہ تیسی وزیرہ بات تک ویک چکے ہو جی آپ نے دیکھ لیا یہ صدر صدام عراق کا جس پر انہوں نے دعا کے جملے کہے ہیں رحمت اللہ علیہ اور بڑی تعریف بھی کی ہے حالانکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوگ ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں حالانکہ لوگ ان کے بہت زیادہ فالو آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو سنتے ہیں ان کے دیوانے ہیں لوگوں کو خدا کی لئے مس گائیڈ نہ کریں لوگ آپ کو بہت مانتے ہیں ان کو مس گائیڈ نہ کریں عراق میں جو کچھ عوام نہیں جانتی لیکن آپ تو جانتے ہیں انہوں نے کتنے ظلم دائے عراق کی عوام پر اس نے کتنی زیادتیں کی عراق کی عوام پر اس سے بڑھ کے جو اس کا سیاہ کارنامہ ہے اس نے کیا کیا امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ تقدس پہ مال کیا اور آپ جو اہل سننا جماعت والے بھائی ہیں آپ تو اہل بیت کے مننے والے ہیں آپ تو اپنے آپ کو امام حسین کا عاشق کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں حسین ہی ہم ہیں ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں لیکن آپ تعریف اس کی کر رہے ہیں جس نے امام حسین کے روزے کا تقدس پہ مال کیا جس کے سپاہی جوت و سمیت امام حسین علیہ السلام کے حرام میں داخل ہوئے امام حسین علیہ السلام کے حرم اکدس کے اندر انہوں نے فیرنگ کی آج تک نشان باقی ہیں آج تک وہ جو ہن لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جو سنگیں مرمر کی ہیں انٹیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ صدام حسین نے جو ظلم ڈھائے سب کچھ موجود ہے عراق عوام پر جو اس نے ظلم ڈھائے وہ بھی موجود ہیں آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں خدا راپ ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں اور عوام کے سامنے اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں پھر میں بھی ایک دعا کرتا ہوں اللہ اگر آپ اس کے کام پر راضی ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کو بھی صدر صدام کے ساتھ محشور کریں بس یہی سوال ہے میرا اور یہی دعا ہے میری خدا را عوام کو بھی اس گھر نہ کریں واسلام